سہولت کا نیا دور اسلام علیکم خواتین و حضرات ادارہ قومی بچت نے اپنے سارفین کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیبٹ کارڈ کے اجراء کا فیصلہ کر لیا ہے یہ ڈیبٹ کارڈ کب جاری ہوں گے کون کون سے سارفین نیشنل سیونگز کے ڈیبٹ کارڈ کے اجراء کے لیے اہل ہیں اور کن سارفین کو ڈیبٹ کارڈ جاری نہیں کیا جائیں گے نیشنل سیونگز کے اس ڈیبٹ کارڈ سے کون کون سی سہولیات حاصل کی جا سکتی ہیں نیشنل سیونگز ڈیبٹ کارڈ کا عرصہ اجراء کے چارجز ادائیگی کی حد بندی اور ٹرانزیکشن چارجز کیا ہوں گے ان سبی سوالوں کے جوابات ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے اس کے علاوہ نیشنل سیونگز ڈیبٹ کارڈ کے اجراء کے لیے کون سی درخواست دینا ہوگی وہ درخواست کیسے فل ہوگی ہم اپنے سارفین کو یہ رہنمائی بھی اسی ویڈیو میں پیش کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے معزز ناظرین سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے چینل سرگودہ اپ ڈیٹس میں قومی بچہ سمیت مختلف موضوعات پر دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکان کو دبا دیں یوں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی ناظرین اکرام دور حاضر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ قومی بچہ نے اپنے سارفین کو جدید مالیاتی سہولیات فرام کرتے ہوئے نیشنل سیونگز ڈیبٹ کارڈ کا اجراء کر دیا ہے نیشنل سیونگز کے جاری کردہ ڈیبٹ کارڈ یونین پے کے آلٹرنیٹیو ڈیلیوری چینل کو استعمال کرتے ہوئے تمام کمرشل بینکوں کی ون لنک ایٹی ایم مشینوں میں استعمال کیے جا سکیں گے پہلے مرخلہ میں ادارہ قومی بچہ کے ملازمین کے ڈیبٹ کارڈ جاری کیے گئے ہیں جنہیں بطور ٹرائل بیس چیک کیا گیا ہے جس کے بعد ادارہ قومی بچہ کے دیگر سارفین کے لیے 24 جنوری 2022 سے ڈیبٹ کارڈ کا اجراء شروع کیا جا رہا ہے ادارہ قومی بچہ کے ڈیبٹ کارڈ کی دیگر خصوصیات اگلی سلائیڈز میں پیش کی جا رہی ہیں جہاں تک ادارہ قومی بچہ کے ڈیبٹ کارڈ کے استعمال کا تعلق ہے تو یہ ڈیبٹ کارڈ مرک بھر میں 12,000 ایٹی ایم مشینوں اور 50,000 سے زائد پوائنٹ آف سیل پر قابل استعمال ہے ادارہ قومی بچہ کے سارفین اب اپنی مالی ضروریات مرکز قومی بچہ میں آئے بغیر پاکستان میں کسی بھی لنک ون ایٹی ایم مشین کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ مرکز قومی بچہ میں سیونگز اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک ہوگا اور یہ سیونگز اکاؤنٹ میں موجود بیلنس کو ہی اس ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے صرف کیا جا سکے گا قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ سے ایک دن میں نقد رکم نکلوانے کی حد 25,000 روپے ہے اب قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کیش ساتھ رکھے بغیر خریداری کی جا سکے گی ملک بھر میں 50,000 سے زائد پوائنٹ آف سیل پر قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ قابل استعمال ہوگا اور صرف قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ایک دن میں ایک لاکھ روپے تک کی خریداری کر سکے گا قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ایٹی ایم مشین استعمال کرتے ہوئے اپنی رقم مرکز قومی بچہ کے اکاؤنٹ یا لنک ون کے ممبر بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جا سکے گی قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ایک دن میں ایک لاکھ روپے تک کے فنڈ ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی لنک ون کی ایٹی ایم مشین پر قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے قومی بچہ کے سارفین اپنے یوٹیلٹی بلوں کی ادائیگی کرنے کے بھی اہل ہوں گے قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ کے استعمال کی مدد پانچ سال ہے یعنی قومی بچہ کا اکاؤنٹ ہولڈر ایک ڈیبٹ کارڈ کو پانچ سال تک استعمال کر سکے گا نئے قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ کے اجراء کی کوئی فیس نہیں ہے اسی طرح ریپلیس اور رینیوول کی صورت میں بھی قومی بچہ کا ڈیبٹ کارڈ بالکل فری جاری کیا جائے گا تاہم یہاں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ کا اجراء تو مکمل طور پر مفت ہے لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ہر ٹرانزیکشن پر 21 روپے 25 پیسے ٹرانزیکشن چارجز لاغو ہوں گے ہیدارہ قومی بچہ نے تاہل ڈیبٹ کارڈ کی صرف ایک کیٹاگری یعنی کلاسک کا اجراء کیا ہے جس کے استعمال کی روز مراہ حد نقد کیش کی صورت میں 25000 روپے پوائنٹ آف سیل ایک لاہ روپے اور فنڈ ٹرانسفر ایک لاہ روپے رکھی گئی ہے مستقبل میں گولڈ اور پلاتینم کیٹاگری کے کارڈز کا اجراء بھی کر دیا جائے گا جن پر روز مراہ حد کلاسک کیٹاگری سے زیادہ ہوگی قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ کے حوالہ سے ہما وقت کسٹمر سرویسز کے لیے ادارہ قومی بچہ نے ایک کسٹمر سرویس سینٹر قائم کر دیا ہے جو 24 سیون سارفین کو سہولیات فراہم کرے گا متعلقہ سہولیات حاصل کر سکیں گے قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ صرف ان سارفین کو جاری ہوگا جن کا مرکز قومی بچہ میں سیونگز اکاؤنٹ ہوگا سیونگز اکاؤنٹ کے علاوہ دیگر تمام بچہ تسکیموں جیسے ڈیفنس سیونگ سیٹیفکیٹس بہبوس سیونگ سیٹیفکیٹس ریگولر انکم سیٹیفکیٹس سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹس شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ مہانہ آمدنی اکاؤنٹ سپیشل سیونگز اکاؤنٹ وغیرہ کے سارفین ڈیبٹ کارڈ حاصل نہیں کر سکیں گے قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے صرف سیونگز اکاؤنٹ میں موجود رقم استعمال میں لائی جا سکے گی اس کے علاوہ فوٹو اکاؤنٹ رکھنے والے سارفین جوائنٹ اے انویسٹمنٹ رکھنے والے سارفین اور ریجسٹرڈ موبائل فون و ای میل اکاؤنٹ نہ رکھنے والے سارفین بھی قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے قومی بچہ کا کوئی بھی سارف جس کا مرکز قومی بچہ میں سیونگز اکاؤنٹ موجود ہو قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ حاصل کر سکتا ہے کارڈ کے اجرا کے لیے سارف کو ایک ترخواست فارم فل کر کے دینا ہوگا جو 24 جنوری 2022 کے بعد تمام مراکز قومی بچہ میں دستیاب ہوں گے اس درخواست فارم میں سارف اپنے کوائف کی تفصیلات فراہم کرے گا اور شناختی کارڈ کی کافی بھی سات لف کرے گا اپنے ناظرین کی سہولت کے پیش نظر ہم نے قومی بچہ ڈیبٹ کارڈ کے اجراع کے لیے دی جانے والی درخواست نمونہ پیش کر دیا ہے اس درخواست فارم پر سارف درخواست جمع کروانے کی تاریخ اکاؤنٹ نمبر خاتہ کے قسم اکاؤنٹ ٹائٹل شناختی کارڈ نمبر جنس والد یا شہر کا نام والدہ کا نام تاریخ پیدائش فون نمبر ای میل ایڈریس مکمل پتہ و دیگر ضروری معلومات فراہم کرے گا اس کے بعد دیگر کے چار صفحات جو شرائط و ضوابط کارڈ کے استعمال و دیگر متعلقہ قوانین کے حوالہ سے ہیں سارف انہیں پڑھنے کے بعد دستفت کرے گا اور شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کر کے متعلقہ مرکز قومی بچت میں جمع کروا دے گا درخواست جمع ہونے کے بعد پندرہ یوم کے اندر اس کا قومی بچت ڈیبٹ کارڈ بن کر اس کے متعلقہ مرکز قومی بچت پہنچ جائے گا جہاں سے وہ اپنا کارڈ وصول کر کے اسے ہیلپ لائن پر کال کر کے ایکٹیو کروائے گا قومی بچت ڈیبٹ کارڈ ایکٹیو ہونے کے بعد استعمال میں لائے جا سکے گا ناظرین اکرام قومی بچت ڈیبٹ کارڈ یا قومی بچت سکیموں کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے موضوع ترین جوابات پیش کیے جا سکیں قومی بچت سکیموں میں سرمایہ کاری یا مزید معلومات کے لئے آپ قریبی مرکز قومی بچت کے کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر یا قومی بچت کی افیشل ویب سائٹ www.savings.gov.pk بھی وزٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ قاوش پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ